بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کسٹر آئس کریم کی ایک زبردست سی ریسپی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے یہ بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت کم پیسے سے بن کے تیار ہو جاتی ہے ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس میں ڈالنے سے آئس کریم بلکل بازار جیسی بنے گی سب رازوں سے آج انشاءاللہ پردہ اٹھایا جائے گا لیکن اس کے لیے آپ سب بھی کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کسٹر آئس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسٹر آئس کریم بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک پیالی لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کسٹر ہے یہ منگو فلیور میں ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر اور 3 ٹیبل سپون ہم کسٹر پاوڈر ایڈ کریں گے تین چمچ کسٹر کو ڈالنے کے بعد یہاں پر 1 کےجی ہم نے دودھ لیا ہے اس میں سے تقریباً 1 تھرڈ کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر یاد رہے کہ آپ لوگوں نے دودھ جو ہے وہ گرم بلکل بھی نہیں اس میں ایڈ کرنا اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے تاکہ یہ لمس فری ہو جائے دوسری طرف گیس پہ ہم رکھ دیں گے ایک راہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دودھ دودھ ہم نے یہاں پر کچھا لے رکھا ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ ڈبے والا دودھ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ ہم نے یہاں پر 1 کےجی لے رکھا ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے اس دودھ میں اوبال آنے دیں گے دودھ میں یہاں پر اوبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس چینی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے یہاں پر ہم نے دانے دار چینی لیا تاکہ اچھی طرح سے اس میں گھل جائے چینی جو ہے یہاں پر ہماری بہت اچھی طرح سے جو مکس ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کسٹرڈ کا جو ہم نے مکشر تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک ہاتھ سے ہم ڈالتے جائیں گے دوسرے ہاتھ سے ہم اچھے اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پر ہم چولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے یہ بہت جلدی سے گاڑا ہونے لگ جائے گا اور اس میں آپ لوگوں نے چمچ لگاتار چلاتے رہنا ہے اور یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے یہاں پر اسے تقریبا ہم دو سے تین منٹ تک پکا لیں گے اور چمچ آپ لوگوں نے اس میں لگاتار چلاتے رہنا ہے دیکھئے کسٹرڈ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے گاڑا ہونے لگ چکو ہے بہت زیادہ اسے ہم نے گاڑا بلکل بھی نہیں کرنا ابھی یہ تھنڈا ہو کے مزید گاڑا ہوگا چولے کا جو فلیم ہے وہ آف کرتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں پھر ہم اپنے اگلے پروسس میں یلے جی اتنی دیر میں کسٹرڈ ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے ہم اپنا اگلا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اسے ہم رکھیں گے دس منٹ کے لیے فریزر میں بول جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ کریم ہے ہمارے پاس ملک بیک کریم ہے آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اور کریم بھی آپ لوگوں کی بلکل تھنڈی ہونی چاہیے اور اب ہم اس کریم کو بیٹ کریں گے یہاں پر ہم اسے بیٹ کریں گے الیکٹرک بیٹر کی مدد سے آپ لوگ چاہیں تو ہینڈ مکس سے بھی اسے اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر تین سے چار منٹ اسے ہم نے ہائی سپیڈ پر بیٹ کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے یہاں پر اچھی آئس کریم بننے کی پہچان یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو کریم ہے وہ اچھے سے بیٹ ہونی چاہیے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اسے بلینڈر میں بھی ڈال کے اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں اور اگر بلینڈر بھی نہیں ہے تو آپ اس کی مدد سے اسے اچھی طرح سے بیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے کتنی سی کریم ہم نے ڈالی تھی اور یہ بیٹ کرنے سے کتنی زیادہ ہو چکی ہے دوسری طرف آپ دیکھئے کہ کسٹر ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مزید تھک ہو چکا ہے تھنڈا ہونے سے کسٹر کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ جس میں ہم نے بادام اور پستے لے رکھے ہیں تھوڑے سے ہم ان میں سے بچا کے رکھ لیں گے تاکہ اوپر گارنشنگ کے لیے رکھ دیں اور اب یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پر آئیس کریں گے آئیس کریں کے مکچر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زبردست سا مکس ہویا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آگے کے پراسس میں اور اب یہاں پر ہم ایک ائر ٹائٹ ڈیبا لیں گے کوئی سا بھی آپ ڈکن والا ڈیبا لے سکتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ جو مکس کریں گے آئیس کریں کا ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اچھی طرح سے ہم بول کو ساف کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر اس میں سے جو ساری نکل جائے اور اب ہم اس کے اوپر پستا اور بادام سپرنکل کریں گے یہ بہت خوبصورت لگنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتے ہیں اور اب یہاں پر اس کے اوپر ہم ایک بٹر پیپر رکھ دیں گے تاکہ برف کے جو کرسٹل ہیں اس کے اوپر نہ جم سکیں بٹر پیپر کو رکھنے کے بعد اب ہم اچھی طرح سے اسے ڈک دیں گے ڈککن سے اچھی طرح سے ڈکنے کے بعد اسے اب یہاں پر ہم رکھ دیں گے فریزر میں تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے کے لیے ملتے ہیں آٹھ سے دس کھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ آئس کریم کتنی زبردست بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگوں نے جانا بلکل بھی کہیں نہیں ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے اسے فریزر میں رکھے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئس کریم ہماری زبردست سے جم کے تیار ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکالتے ہیں اور چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ زبردست سے کسٹر آئس کریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت کم ٹائم میں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگوں نے بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے آپ لوگوں کے گھر آئے ہوں مہمان تو یہ بنا کے ان کے سامنے رکھئے گا انشاءاللہ تعریف کیے بھی نہ نہیں رہیں گے بنائیے گا کھائیے گا انجوئے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ